ویسے تو فیلحال ڈلی کے سی ایم اروند کے جیوال تیہاڈ جیل میں بند ہے اور ان کی مصیبتیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے لیکن اسی بیچ اروند کے جیوال کو لے کر ایک بڑی راحت کی خبر سامنے آئی ہے نہیں نہیں تیہاڈ جیل کو لے کر راحت نہیں ملی ہے نہ ہی شراب گھٹالے معاملے میں راحت ملی ہے راحت کسی اور ایف آئی آر میں دی گئی ہے چلی یہ کیا ہے پوری خبر آپ کو بتاتے ہیں دراصل ڈلی کی آپکاری نیتی معاملے میں جیل میں بند مخیمتری اروند کے جیوال کو بڑی راحت ملی ہے گوہ کوٹ نے اروند کے جیوال کے خلاف درج ایف آئی آر کو خارج کر دیا ہے یہ معاملہ دوہزار سترہ کے گوہ چناف کے دوران درج کیا گیا تھا تب کے جیوال نے کہا تھا پیسے سب سے لے لو اور ووٹ جھاڑو کو دینا اروند کے جیوال کے اس معاملے میں پچھلے سال سے ہی کیس چل رہا تھا جانکاری کے مطابق دلی کے سی ایم پر یہ معاملہ لوگ پرتی ندھتو ادھینیم اور رشوت خوری سے سمبندید بھارتی دنڈ سہیتا کی دھارہ 171 ای کے تحت درج کیا گیا تھا نومبر میں نیایک مجسٹریٹ پراثم شرینی نے انہیں سمن بھی جاری کیا تھا آپ نے دوہزار سترہ اور دوہزار بائیس میں گوہا ویدھان سوہ چناف لڑا تھا دوہزار سترہ میں پارٹی کو ایک بھی سیٹ پر جیت نہیں ملی تھی جبکہ دوہزار بائیس میں اس نے دو سیٹوں پر جیت درج کی بیوری ریپورٹ ایس ایم زیڈ نیوز انڈیا ویسے تو فلحال دلی کے سی ایم اروند کے جیوال تیہاٹ جیل میں بند ہے اور ان کی مصیبتیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے لیکن اسی بیچ اروند کے جیوال کو لے کر ایک بڑی راحت کی خبر سامنے آئی ہے نہیں نہیں تیہاٹ جیل کو لے کر راحت نہیں ملی ہے نہ ہی شراب گھٹالے معاملے میں راحت ملی ہے راحت کسی اور ایف آئی آر میں دی گئی ہے چلی یہ کیا ہے پوری خبر آپ کو بتاتے ہیں دراصل دلی کی آپکاری نیٹی معاملے میں جیل میں بند مخیم انتری اروند کے جیوال کو بڑی راحت ملی ہے گوہ کوٹ نے اروند کے جیوال کے خلاف درج ایف آئی آر کو خارج کر دیا ہے یہ معاملہ دوہزار سترہ کے گوہ چناف کے دوران درج کیا گیا تھا تب کے جیوال نے کہا تھا پیسے سب سے لے لو اور ووٹ جھاڑو کو دینا اروند کے جیوال کے اس معاملے میں پچھلے سال سے ہی کیس چل رہا تھا جانکاری کے مطابق دلی کے سی ایم پر یہ معاملہ لوگ پرتی ندھتو ادھی نیم اور رشوت خوری سے سمبندید بھارتی دنڈ سہیتا کی دھارہ ایک سو اکھتر ای کے تحت درج کیا گیا تھا نومبر میں نیایک مجسٹریٹ پراثم شرینی نے انہیں سمن بھی جاری کیا تھا آپ نے دوہزار سترہ اور دوہزار بائیس میں گوہا ویدھان سوہ چناب لڑا تھا دوہزار سترہ میں پارٹی کو ایک بھی سیٹ پر جیت نہیں ملی تھی جبکہ دوہزار بائیس میں اس نے دو سیٹوں پر جیت درج کی بیوری ریپورٹ ایس ایم زیڈ نیوز انڈیا ویسے تو فیلحال دلی کے سی ایم اروند کے جیوال تیہاڈ جیل میں بند ہے اور ان کی مصیبتیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے لیکن اسی بیچ اروند کے جیوال کو لے کر ایک بڑی رہت کے خبر سامنے آئی ہے نہیں نہیں تھیاڈ جیل کو لے کر رہت نہیں ملی ہے نہ ہی شراب گھٹالے معاملے میں رہت ملی ہے رہت کسی اور ایف آئی آر میں دی گئی ہے چلی یہ کیا ہے پھری خبر آپ کو بتاتے ہیں دراصل دلی کی آپ کاری نیتی ماملے میں جیل میں بند مخیمانتری اروند کے جیوال کو بڑی رہت ملی ہے گوہ کوٹ نے عویم کیجریوال کے خلاف درج FIR کو خارج کر دیا ہے یہ ماملہ 2017 کے گوہ چناف کے دوران درج کیا گیا تھا تب کیجریوال نے کہا تھا پیسے سب سے لے لو اور ووٹ جھاڑو کو دینا عویم کیجریوال کے اس ماملے میں پچھلے سال سے ہی کیس چل رہا تھا جانکاری کے مطابق دلی کے سی ایم پر یہ ماملہ لوگ پرتنی دھرتو ادھینیم اور رشوت خوری سے سمبندید بھارتی دنڈ سہیتا کی دھارہ ایک سو اکھتر ای کے تحت درج کیا گیا تھا نومبر میں نیایک مجسٹریٹ پراثم شرینی نے انہیں سمن بھی جاری کیا تھا آپ نے 2017 اور 2022 میں گوہ ویدھان سوہ چناف لڑا تھا 2017 میں پارٹی کو ایک بھی سیٹ پر جیت نہیں ملی تھی جبکہ 2022 میں اس نے دو سیٹوں پر جیت درج کی بیوری ریپورٹ SMZ نیوز انڈیا